یا رب العالمین یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور آج ایک مزید اہد کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ جس طرح پہلے ہم نے حج کیا تھا کہ ہم آپ کے فضل و کرم سے آپ کی توفیق سے حرام نہیں کھائیں گے کسی نبی بیلی کی گستاخی نہیں کریں گے اور نماز کی بابندی کریں گے آج ہم یہ اہد کرتے ہیں اپریل فول جو منایا جا رہا ہے ویلنٹائن دن مخلوق تعلیم جو ہے یہ ایسی جو فضول اور شیطانی رسومات ہیں اس کا ہم مکمل بائی کارٹ کریں گے اور اس کی بجائے ہم آپ کی توفیق سے لوگوں کو کھانا کھلایا کریں گے کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے یا مزاک کرنا یہ بھی گناہ ہے ہمیں ایسی دلدل میں بھسایا جا رہا ہے کہ ہم انتہائی ضروری کام چھوڑ کر ان فضول اور شیطانی رسومات کے پیچھے چلیں گے اور یہی بربادی کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے تو ہم نے یہ جہاد کرنا ہے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے اب جہاں ہمیں برائی نظر آتی ہے اس کے خلاف جہاد ہے اور نیک کام کی ترغیب دینا نیک کام کرنا اور پھر لوگوں کو ترغیب دینا تو اللہ کے فضل سے حضور کا صدقہ انبیاء علیہ کا صدقہ ہمیں اس میں بہت سے کامیابی آگے حاصل ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سلسلہ نیکی کو پھیلانے میں اور برائی کو روگنے میں اس وجہ سے اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کو یہ اطلاع روحانی طور پر آ رہے ہیں دیکھیں کہ اللہ رسول کی آپ کو رضا حاصل ہو رہی ہے اس کے زیارتیں بھی آپ کو رسیب ہو رہی ہیں پسندیدہ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم نے کسی دنیا بھی ہوتے دار سے یا حکومت سے یا کسی شابہ سے نہیں لے نہیں اس وجہ سے نہیں کرنا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہم نے اپنے اس نبی کے لیے اس نبی کی رضا کے لیے کام کرنا ہے جو ہمارے لیے روتے رہے ہم کو بکشوانے کے لیے آخری دم تک لوگ گمزدہ رہے اور اس وقت بھی ہمارے آقا جب ان کا کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا برائی کے کام کرتا ہے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گمزدہ ہو جاتے ہیں گمگین ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ راہ راست پر آئے اور لوگ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت بن جائیں تو یہ انہی کا یہ فید و کرم ہے کہ ہم آج یہ تین چیزیں ویلینٹائن ڈے اپریل فور اور مخلوق تعلیم اس کے خلاف بقاعدہ انشاءاللہ جہاد ہم نے شروع کر دیا ٹھیک ہے آپ سب کو منظور ہے یہ آپ دیکھیں کہ سب مولامہ مشائق اور تمام تنظیمیں دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ اور یہ خوادی نمر اپنے اپنے انفرادی طور پر کوشش کریں گے اور مشترکہ کوشش بھی کریں گے ٹھیک ہے کہ جب نوجوان جوان طبقہ جا توبہ کرتا ہے ان چیزوں سے تو اللہ کا بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے حاقہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے امتی جو ہیں اج لاکھوں کے مجمع میں یہ مشترکہ اعلان کر دیا اے میرے مالک ہماری پچھلی گزتیاں گتائیاں جو ہوم سے ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور مزید ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے محبوبوں کے راستے پر چلا دے اور ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے ہمیں اپنے آقا کا سچا امتی بنا دے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم آمین اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علامہ مسائح کا تمام تنظیموں کے دربراہان کا اور سومسلات کمیٹی کے میمران جو ہے اور یہ جو پیغام ہے آپ نے ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں کیدرد مند ہیں مرید ہیں سال کی ہیں ان کو آپ نے پہچانا ہے اور عمل درامت کروانے جانے یعنی کہ عملی طور پر ہم نے حصہ لینا ہے اللہ بطری فرمایا اللہ بطری فرمایا